پروردگار سے التجا کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بارِ الٰہ اگر تُو چاہے کہ ہمیں معاف کر دے تو یہ تیرے فضل کے سبب سے ہے اور اگر تُو چاہے کہ ہمیں سزا دے تو یہ تیرے عدل کی روح سے ہے تُو اپنے شیوہ احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے اپنے عذاب سے بجا لے اس لیے کہ ہمیں تیرے عدل کی تاب نہیں ہے اور تیرے افو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی نجات نہیں ہو سکتی اے بے نیازوں کے بے نیاز ہاں تو پھر ہم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے حضور کھڑے ہیں اور میں سب محتاجوں سے بڑھ کر تیرا محتاج ہوں لہٰذا اپنے بھرے خزانے سے ہمارے دامن فقر احتیاج کو بھر دے اور اپنے دروازے سے رد کر کے ہماری امیدوں کو قطع نہ کر ورنہ جو تجھ سے خوشحالی کا طالب تھا وہ تیرے ہاں سے حرما نصیب ہوگا اور جو تیرے فضل سے بخشش و عطا کا خواستگار تھا وہ تیرے در سے محروم رہے گا تو اب ہم تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جائیں اور تیرا در چھوڑ کر کدھر کا رخ کریں تو اس سے منزہ ہے کہ ہمیں ٹھکرا دے جبکہ ہم ہی وہ آجز و بے بس ہیں جن کی دعائیں قبول کرنا تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ درد مند ہیں جن کے دکھ دور کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اور تمام چیزوں میں تیرے مقتضائے مشیت کے مناسب اور تمام امور میں تیری بزرگی و عظمت کے شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی درخواست کرے تو اس پر رحم فرمائے اور جو تجھ سے فریاد رسی چاہے تو اس کی فریاد رسی کرے تو اب اپنی بارگاہ میں ہماری تذر و زاری پر رحم فرماؤں اور جبکہ ہم نے اپنے کو تیرے آگے خوا کے مزلت پر ڈال دیا ہے تو ہمیں فکر و غم سے نجات دے بارالہا جب ہم نے تیری معصیت میں شیطان کی پیروی کی تو اس نے ہماری اس کمزوری پر اظہار مسررت کیا تو محمد اور ان کی آل اطحر پر درود بھیج اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اور اس سے روگردانی کر کے تجھ سے لو لگا چکے ہیں تو کوئی ایسی افتاد نہ پڑے کہ وہ ہم پر شماعتت کرے